جن کو سمجھ رہی نام جب معاقے پر بناتی ہے رجب کا کہنا رجب نام حرکتا اور عربی زبان میں رجب جمانہ قرمت اور تعبیم اور حضرت اس لیے تو رجب المرجب کی کہا جاتا ہے یعنی وہ رجب جو تعظیم جلائے یہ ان چار مہینوں میں پہنے جن کو قرآن بری میں حضرت 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 قرآن جنہیں خرمت وائد اور ان چار مہینوں کی خانفات یہ تھی کہ ان چار مہینوں میں جنگ اور لڑائی محبوب ہو جاتا ہے یعنی اگر جہاد بھی ہو رہا ہے تو اس جہاد کو بھی ان مہینوں کے اندر محبوب رکھنا جاتا ہے وہ یعنی ان مہینوں کو امن کا مہینہ کرا دیا جاتا ہے اور یہ بات ایک طبیلہ دوسرے طبیلے سے لہواں ہوتا تھا لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تو اس میں وہ لوگ دین مہینوں کی تاظرین کرتے تھے اور ان مہینوں کی وجہ سے لوائی کو باقید کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید ان دار مہینوں کی عظمت اور حرمت حضرت عبراہیم اے ساتھ اتراک کے وقت سے شاید چلی آتی تھی اور اسی وجہ سے کیسے اہل آرد اگر سے اہلت عبراہیم اے ساتھ بہت ساتھ کی تو بہت ساری تحریفات کر سکے تھے دیگاہ سکے تھے لیکن دین عبراہیم کی کوئی چیزیں اُن کا اتر باقی تھی مثل 5030 کے حضرت عبراہیم اے ساتھ برنا اگر لہت کے پریتے کے مکتلی تھے لیکن کچھ ہتت تک وہ حضرت ابراہی میں سے اسلام کے دیر کی کچھ باتیں ان کے ہاں محفوظ تھیں انہی میں سے ایک بات یہ کی تھی کہ یہ چار مہینے خرمت یادے قرار کیے گئے تھے اور اس میں لائی کو منع کیا گیا تھا اور اس کا احطراب قرآہ کے لوگ اور عرب بھی کرتے تھے جہاں باپس کی باہا میں قبائلی لائیوں کو بھی وہ اپنی مہینوں میں محفوظ کر دی اگر سے اسے بھی کچھ بھی لے تھے بہانے نکالے تھے کہ مثل اگر سنسروں کے لائی جاری ہے اپنے سباب پر ہے اور دونوں پر سے لکھ کر گتھا گتھا ہیں اچانک چاند چنی ہو گیا اور مہینہ وہ آگیا جو حرکت والا ہے اب اسے کلنی چارہ کے لائی کو روکا جائے کیونکہ دوسر خروش کا عالم ہے تو دعاقات وہیلہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے رجل کی ہے وہ ایک مہینے بعد آئے گا حرام کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینوں کو اللہ کا بارد و تعالی نے اپنے امان کا مہینہ کرا مہینہ کرا دیا رجل کی مہینہ ہے تو اس کی لئے سے اس کا نام بھی رجل رکھا دیا نے عظم اور مرمت وارا مہینہ یہ اس کی خوشی اندیاز ہے اور اس کی وجہ سے اس کو رجل برجل بھی کہا جاتا ہے دیسرا یہ کہ یہ رجل کا مہینہ رمضان و دارت کا ایک طرح سکھ مجمہ ہے پنہید ہے اور یہ جاہے کہ جو میں نے ابھی حدیث آپ سے ساکھ میں پڑھی اس نے یہ کروی ہے کہ نبی کریم سے روئے جو عالم سے ہوا تو اب جب رجل کا جان دیکھتے تھے تو یہ دیار حرمایا کرتے تھے اللہ نے مبارک لگا کہ رجل و سعبان و بلل لگا رات اللہ کہ اللہ ہمارے لئے رجل و سعبان کے مہینوں میں برکت اتا فرمائی ہے اور ہمیں ربضان تک چہنچا دیجے ربضان تک چہنچا دے جب آئے یہ کہ ہماری زندگی اتنی ہو جائے کہ ہمیں ربضان اپنے زندگی میں نفید ہو جائے ورنہ انسان کا کن سروشہ نہیں کتنا ہی سید مند ہو کتنا ہی طاقتور ہو کتنا ہی سائے اسباب ہو لیکن کن سروشہ نہیں کس سکھ چل جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنہ فرمائی اور دعا فرمائی کہ اللہ جب رجل تک آپ کے پہنچایا ہے تو ہمیں ربضان تک ہی پہنچا دیجے تاکہ یہ ربضان کی ہمیں اپنے زندگی میں نصید ہو جائے اور اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے ہم سائے دیاب اس میں دو جبلے ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو آگے ایک جبلہ یہ کہ پارک لنا بھی رجت اور شعبان کہ اللہ ہمارے لیے رجت اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا پر اس کے چاہمانے ہیں کہ برکت اور شعبان یہ مرکت کے لنگ یہ پرہ ہی ابھی معامل پر مشکل ہے ہم نے اکھر و بیشتر یہ لنگ بہتے ضرور ہے لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں ادراس نہیں ہوتا محاورے کے اندر جب کسی شخص کو کوئی نینک مہستر آئی ہو سوکتے پر مبارک ہو کسی کا پکاک بنا کسی کو نیا پکاک ملا گئے اللہ تعالی مبارک کرے کسی کی سادی ہوئی اللہ تعالی مبارک کرے کسی کی گاڑی آگئی اللہ تعالی مبارک کرے کسی کو بلادوک مبارک کسی پل گئی اللہ تعالی مبارک کرے یہ جب یہ تحبہ رہاں بہت مرمزد ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو لیکن چاہ مطلب مبارک ہو رہے درکت میں چاہ مطلب اس کے دل حضرنے کی ضرورت ہے اور یہ درہکت درکت ایسی دیگ ہے جس کا تشور دیگ انسیات ہے یہ اور کسی مذہب میں کسی اور ملت میں کسی اور زباد میں یہ لنگ نہیں ہے پرزدہ باوقات کر دیتے ہیں رہی کلیسی کر دیتے ہیں یا پہ اور تجربہ کر دیتے ہیں لیکن حقیقت کی ہے برکت کی وہ نبی کری سر و دعال اکسی اللہ ایک نہیں سکھا لیا برکت یہ ہے کہ انسان جتنے انسان سے پاس واحد کے اضباب ہوتے ہیں بسہبات انسان اسی کو راحت سمجھ گیٹا ہے مسئلن کوئیسن اگر دولت مر ہے تو دن رات بہت بہت سرم لگی دولت بہت مرد مرد تجربہ ہو جائے تو اسی کو لاحق سکھا ہیا ہے لیکن حقیقت میں وہ جو پیسہ ہے یا تیزا میں لگیٹا ہے لگیٹا ہے لیکن وہ راحت اس مقام کی حاصل نہیں ہو سکتی محض مقام سے جب تک اللہ جو گاری تو ہے سبب راحت تو لیکن راحت حاصل نہیں اسی یہ درطت نہیں اگر مقام ہے لیکن مقام جو راحت کی ضرور ہے لیکن آپ پریشانی لاحق ہے کوئی بیماری چھڑی ہو گئی ہے تو راحت کا سبب تو مدید ہے لیکن راحت حاصل نہیں ہو رہی اس راحت کے سارے اسباب جو ہیں وہ جو 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 اسی طرح کسی صرف کا آگر خاتی ہو گئی نکاح ہو گیا بدا راحت کا سبب ہے لیکن میں بیماری میں اندر مناسبت نہیں ہے راحت کا سبب تو حاصل ہے لیکن راحت نہیں ملی اس راحت کے اس کے اندر اللہ سبب راحت برکت نہیں آئی تو برکت کے دارہ یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال ہو اور اس نعمت کو صحیح فائدہ آگے ہو یہ چیز برکت کہہ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی تو انہا قدد کر یہ برکت کی برکت ہوتی ہے تو چھوڑی سی تیز بھی نفع بہت جاتا ہے اللہ تعالی اس میں رہا نفع آت فرما جیتے ہے اور برکت نہ ہو تو محمت عوض کے امدار ہیں اور رہا حاصل نہیں نفع نہیں گل نفع نفع اتنا ہے کہ جاتا عالم رہا جدا وہ جنتی اعتدار سے جنتی کر کر خوز ہو رہا ہے کہ جتنا بہت 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 رہا حاصل اس تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالی اس کو آت نہ کر بہت ہر تیز میں ہمیں برکت کی ضرور ہے کوئی دنیا کی تیز ہو کوئی رہت کی ڈیلی لئے alalalaluge بتو ڈیلی morte K ڈیلی ڈیلی موسیقی